رجحان کے قریب دریائے سندھ میں کشتی اُلٹ گئی ہے کشتی میں ساٹھ افراد سوار تھے پچپن کو بچا لیا گیا ہے ریسکیو ٹیمز پانچ افراد کی تلاش میں تحال مصروف ہے اسیسن کمیشنر کے مطابق حادثہ دریائے کے تیز بہاؤ کے باعث کشتی کے پل کے ستونوں سے ٹکرانے سے پیش آیا ہے رجحان کے قریب دریائے سندھ میں کشتی اُلٹ گئی ہے کشتی میں ساٹھ افراد سوار تھے جس میں سے پچپن کو بچا لیا گیا ہے ریسکیو ٹیمز پانچ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ نائنٹی ٹی نوز شکیل سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل ڈوبنے والے پانچ افراد کا کچھ پتہ چل سکا برکل یہ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیمیں مقامی جو افراد تھے وہاں پر موجود تھے وہ جو ڈوبنے والے افراد ہیں ان کی تلاش میں مصروف ہیں تحال کیونکہ پانی کا بہاو ہے اس میں تیزی ہے تین لاکھ کے قریب جو پانی کا ریلہ ہے وہ دیہ سن سے گزر رہا ہے پانی کے بہاو میں تیزی کی وجہ سے کچھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں لیکن ریسکیو ٹیمیں مقامی جو گھو تک ہو رہے ہیں وہ تحال مصروف ہیں اپنا تلاش میں اور جو ڈوبنے والے پانچ افراد ہیں ابھی تک نہیں نکل سکے صحیح شکیل سیدی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو افراد پچپن افراد ایسے ہیں جن کو بچا لیا گیا ہے ان کی حالت کیسی بتائی جاتی ہے بلکل یہ رجعان کے قریبی دریائے سندھ جو گزر رہا ہے وہاں پر جو کشتی ہے وہ جو مقامی افراد ہیں وہ شہر آنے کے لیے وہ کشتی استعمال کرتے ہیں کیونکہ پانی میں بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے درمیان میں ایک پل بنا ہوا ہے اس پل سے وہ کشتی جا کر ٹکرائی ہے جس کی وجہ سے یہ جو واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے دوسری جانے جو ساٹھ افراد سوار تھے اس میں جو پچپن تھے ان کو جو مقامی افراد تھے انہوں نے اپنی مدداب کے طرح انہوں نے نکالا ہے صحیح حادثہ دریا کے تیز بہاؤ کے باعث کشتی پل کے ستونوں سے ٹکرانے سے پیش آیا شکیل سیدی اس متعلق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ